بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس پی کے اٹینڈس بربرو سلارک قسط نمبر سولہ کا اختتام بہت بیانک ہوا جس میں ہمیں دکھایا گیا کہ اروج رئیس شہید ہو چکے ہیں اور قسط نمبر سترہ کے ٹیلر میں ہم نے دیکھا کہ اروج رئیس کا جنازہ پڑھانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اروج رئیس کی شہادت کیوں نہیں ہو سکتی اور کہانی میں ایسا کیا ہوگا کہ اروج شہید نہیں ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چار وجوہات ایسی بتائیں گے جس سے آپ تاریخی طور پر یہ سمجھ بائیں گے کہ اروج رئیس کی شہادت کیسے ہوئی اور شہادت سے پہلے کون سے اہم واقعات درپیش ہوئے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ذارش ہے کہ اگر آپ ایف ایس پی کے ٹرنس پر نئے ہیں تو ایف ایس پی کے ٹرنس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے گا اروج رئیس کی شہادت سے پہلے اسخاک اگا اور الیاس کی شہادت ہو چکی تھی لیکن ڈرامے میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا اروج رئیس کی شہادت سے پہلے ان کا ایک بازو کٹ چکا تھا اور وجہ یہ بنی تھی کہ اروج رئیس ایک مارکے میں شدید زہمی ہوئے تھے اور زخمی ہونے کے بعد جب انہیں حکیموں کے پاس لیا گیا تب ان کا بازو اس لیے کٹنا پڑا کہ ان کی جان کو بجائے جا سکے اگر بازو نہ کٹا جاتا تو اس صورت میں اروج رئیس شہید ہو جاتے تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اروج رئیس کی شہادت جب ہوئی تھی تو انہیں دشمن نے دوکھے سے شہید کیا تھا اگر بات کی جائے اروج رئیس کی شہادت کی تو ان کی شہادت قیلہ تلسمانی کے باہر ہوئی تھی اور اس خوالے سے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں دکھایا گیا اس کے علاوہ چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہادت سے پہلے ایک بار اروج رئیس ایک بڑی قید میں پھنس کے تھے اور ہمارے حیال میں اب اروج رئیس بڑی قید میں پھنس چکے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اروج رئیس کی لاش جل چکی ہے اسی لیے ہمارے حیال میں پیتروں اروج کو ساتھ لے گیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اروج بہت سے راز جانتے ہیں پیتروں ہر گز نہیں چاہے گا کہ اروج کو ابھی سے مار دے اور وہ راز حاصل نہ کر سکے اس نے ایک لاش کو اس لیے جلایا ہے تاکہ سب یہی سمجھیں کہ یہ اروج ہے اور اس کے پیچھے نہ آئیں ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ